آپ اس کہانی میں بہت بڑے سائز کے مانسٹر کو دیکھیں گے جو پانی سے نکل کر انسانی چان کا دشمن بن رہا ہے اور ہر طرف تباہی مچا رہا ہوتا ہے انسانوں کے لیے یہ سب کچھ ہونا ایک بہت بڑی سزا ہے مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہمیں رات کا ایک خوبصورت سین دکھایا جاتا ہے وہاں پر بائی نام کا ایک لڑکا جو کہ اس مووی کا مین کریکٹر بھی ہے وہ ایک لڑکی کا پیچھا کرتے ہوئے ایک بہت بڑے دور تک پہنچتا ہے جب وہ دروازے کے دوسری سائٹ پر جاتا ہے تو وہاں پر جاتے ہی اسے ایک خوبصورت گارڈن اور ایک خوبصورت ریور نظر آتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی اس دریا میں جم کر دیتی ہے جس کا بائی پیچھا کر رہا تھا بائی بھی اس لڑکی کو پکڑنا چاہتا تھا اس لیے وہ اس کے پیچھے جم کر دیتا ہے جیسے ہی وہ دونوں تیرتے تیرتے دریا کے دوسرے پار پہنچتے ہیں تو وہاں پر آسمان سے بہت ہی زور سے بچھلی آ کر گرتی ہے جو اس لڑکی کے کندے سے ٹکڑاتی ہے اور یہی نہیں وہاں کی زمین بھی میلٹ ہو جاتی ہے اور وہ اس لڑکی کو اپنے اندر کھیچ رہی تھی بائی کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی زمین میں دفن ہو کر مر جاتی ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے ابھی تک جو ہم نے سب کچھ دیکھا تھا وہ بائی کا صرف خواب تھا نہ کہ ریالٹی تھی بائی جیسے ہی اب ان سب باتوں کو اپنے مائن سے نکال کر اپنے کام پر پہنچتا ہے تو وہاں پر جا کر اس کو پتا چلتا ہے جو اس کا پارٹنر تھا اس کو کسی بسنس مین کے گارز نے پکر لیا تھا کیونکہ اس بسنس مین کا یہ کہنا تھا کہ بائی کے فرنڈ نے اس کی کوئی بہت ہی امپورٹنٹ چیز چھرائی تھی وہ لڑکا بار بار قسم کھا کر سب کو یقین دلوا رہا تھا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا مگر اس لڑکے کی کوئی بھی بات نہیں سنی جا رہی تھی جب اس لڑکے کو سزا ملنے والی تھی تب بائی آ جاتا ہے اور اس کو بچاتا ہے اور بسنس مین سے کہتا ہے کہ میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں آپ پلیس اس کو چھوڑ دیں بائی بسنس مین سے کہتا ہے کہ آپ جو بھی کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں یہ سب باتیں سن کر اس بسنس مین کے ایکسپریشن ایسے تھی کہ جیسے اس کا کوئی کام پورا ہو گیا ہو اس نے اپنا کام نکلوانا ہو اور اس کو اپنا کام نکلوانے کا موقع مل دیا تھا وہ بسنس مین بائی کے سامنے یہ شرط رکھتا ہے کہ اگر تم مجھے سلس کے الپون لا کر دے دو تو میں تمہارے دوست کو بلکل صحیح سلامت چھوڑ دوں گا بائی کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں تھا اس لیے وہ بسنس مین کی بات مان جاتا ہے حالانکہ بائی یہ جانتا بھی تھا کہ یہ کام بہت زیادہ خطرناک ہے مگر وہ کیا کرتا اس کو یہ کام کرنا بھی تھا اسی لیے اب اس لیسٹیل بون کو حاصل کرنے کے لیے ایک میپ کی تلاش میں نکلتے ہیں اور وہ پہنچتے ہیں ایک میسٹریوسی بلڈنگ میں وہاں پر بائی کو ملتی ہے ایک لڑکی اور وہ اس لڑکی کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے یہ لڑکی بلکل اسی لڑکی کی ہمشکل تھی جو اکثر بائی کے خواب میں آیا کرتی تھی اس لڑکی کا نام شرلی تھا ان کو میپ دینی کے لیے تیار تو ہو چاہتی ہے مگر یہاں پر وہ ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ پورے پلان میں شرلی کو اپنے ساتھ رکھیں گے جس کے بعد اب ہم ان لوگوں کو سفر پر دیکھتے ہیں وہ ایک بورٹ پر سفر کر رہے تھے اور ان کی بورٹ میں ایک بہت ہی میسٹریوس سا آدمی تھا وہ آدمی ان کو ایسے پروٹین کروا رہا تھا کہ جیسے وہ ان لوگوں کے سفر کا مقصد اور ان لوگوں کو پہلے سے ہی جانتا ہو اب وہ لوگ بلکل صحیح ڈائریکشن پر جا رہے تھے پر اچانک سے جب وہ نتی کے بلکل درمیان میں آ گئے تھے تو شرلی کا کمپس کام کرنا بند کر دیتا ہے اور ساتھ ہی ان کی بورٹ بھی بہت تیزی سے ہلنے لگتی ہے بھائی اور شرلی کو یہ بات پتا چل گئی تھی کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی بہت بڑا مانسٹر ہے بورٹ کے فرنٹ پر کھڑے ہو کر پانی کے اوپر دیکھنے لگتے ہیں پہلے تو ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا پر اچانک سے ایک بہت بڑا مانسٹر ان کی بورٹ پر اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کی بورٹ ٹوٹ جاتی ہے پانی میں گرنے ہی والی تھی پر یہاں پر بھائی اس کو پچھا لیتا ہے اس کے بعد وہاں پر بھائی کے سبھی فرنڈز اکٹے ہو جاتے ہیں اس مانسٹر سے لڑنے کے لیے بھائی کو یہاں پر ایک آئیڈی آتا ہے وہ بورٹ کا سیف کلاوت اتھار کر اس کو ایک ٹراب میں چینج کر دیتا ہے تاکہ وہ اس ٹراب میں اس مانسٹر کو کیٹ کر سکیں وہ مانسٹر جیسے ہی ان کی بورٹ پر جم کرتا ہے بھائی اس کو اپنے بنائے ہوئے ٹراب میں فسا تو لیتا ہے لیکن اس مانسٹر نے ایک ہی چھٹکے میں اس ٹراب کو توڑ دیا تھا اب مانسٹر کو بہت ساتھا گصہ آ گیا تھا جس کے بچہ سے مانسٹر نے بورٹ پر توڑ پھول شروع کرتی تھی اور وہاں پر اب وہ سب کو کھانے ہی والا تھا تب یہاں پر انٹری لیتا ہے وہی مسٹریس آدمی جس کو ہم نے ان کے بورٹ کے سفر پر سٹارٹ میں دیکھا تھا وہ اپنے الیکٹرک ویپن سے مانسٹر پر اٹیک کرتا ہے اس مانسٹر کو بہت ساتھا درد ہو رہا تھا اور آخر کار وہ مانسٹر ان کی بورٹ چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا اس آدمی کی سچائی پتا چلتی ہے دراصل وہ آدمی ایک سائنٹس تھا اور یہ سائنٹس بھی اس سلسٹریل بون کی تلاش میں تھا جس سلسٹریل بون کی تلاش میں یہ گروپ نکلا تھا وہ سائنٹسٹ ان کو بتاتا ہے کہ جس راستے پر تم لوگ نکلے ہو یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم لوگ سمجھ رہے ہو یہاں پر قدم قدم برخطرہ ہے اور ابھی جس مانسٹر سے تم لڑ کر آئے ہو اس مانسٹر کو بھی یہاں پر ایک ایول گارڈس نے رکھا ہوا ہے اب وہ اپنے آپ کو ان سب خطروں سے لڑنے کے لیے تیار کرتے ہیں اور ایک ماؤنٹین پر پہنچتے ہیں وہاں پر ان کو ایک ٹیمپل نظر آتا ہے اس ٹیمپل کو دیکھتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر جاتے ہیں ابھی بھئی کو ایک بٹن ملتا ہے اس کو دباتے ہی اس کے سامنے ایک ٹینل کھل گئی تھی وہ ٹینل ان کو ایک بہت بڑے دروازے تک لے کر جاتی ہے بھئی بہت ہی مشکل سے اس گیٹ کو کھولتا ہے وہ جہاں پر گئے تھے وہ ایک آئیس کیف تھا اور بہت زیادہ سلپری تھا ان کا کھڑے رہنا وہاں پر بلکل بے ممکن نہیں تھا بھئی یہاں پر نوٹس کرتا ہے کہ اگر وہ ایسے ہی آگے بڑھتے رہے تو وہ بہت چلتی ٹکڑا کر مر چائیں گے اسی لئے سب سے پہلے وہ اپنی نائف کا یوس کرتا ہے اپنی آپ کو سٹیبل کرتا ہے اور پھر اپنی فرنڈ شرلی کو بچاتا ہے دوسری طرف بھئی کے فرنڈز بھی اس تک ٹکڑانے والے تھے اب بھئی یہاں پر یہ کرتا ہے کہ وہ شرلی کو اپنے دوسرے فرنڈز پر دھکا دیتا ہے تب ہی وہاں پر وہ سب ہی ایک ٹینل میں کر جاتے ہیں اور اب وہ ایک نئی کیف میں پہنچ گئے تھے پر بھئی یہاں پر خطرے میں تھا مگر شرلی اپنا ہک ڈال کر بھئی کو بھی دوسری کیف تک لے آتی ہے شرلی یہ بات نوٹس کرتی ہے کہ ان کی ارد گرد کوئی ہے اور یہاں پر اچانک سے شیڈوز کے اندر سے بہت ساری آئیس اوپن ہوتی ہیں یہ دیکھنے میں بہت خوفناک تھا دراصل یہ ساری آئیس بلس بھیڑیوں کی آئیس تھی اور یہاں پر بھوکے بھیڑیے ان پر اٹیک کرنے کے لئے تیار تھے اب اس سے پہلے یہ لوگ کسی اینٹرنس کو اوپن کرتے یا وہاں تک پہنچ پاتے تب ہی وہاں پر سبھی بھیڑیے ان پر اٹیک کر دیتے ہیں یہ سارا گروپ ان بھیڑیوں سے مل کر لڑتا ہے یہ اپنی تلواروں سے ان بھیڑیوں کو دور کر رہے تھے اور تب ہی بھئی یہاں پر کچھ لائٹس آن کرتا ہے یہ بھیڑیے لائٹس سے دور بھاگتے ہیں تب ہی بھئیے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ یہاں پر جتنے بھی پھیڑیے ہیں سبھی کو لائٹ دکھا کر سب کو دور رکھے گا اور باقی جو لوگ ہیں وہ اس بات کا فائدہ اٹھائیں گے وہ اوپر والے انٹرنس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے شرلی یہاں پر اپنا انکر یوز کرتی ہے اور وہ اسے رسی بان کر اوپر والے انٹرنس سے اٹیچ کر لیتی ہے اب جب وہ اوپر جڑنے کی کوشش کر رہی تھی تو وہاں پر جو ورس تھی وہ ٹوٹ جاتی ہے شرلی تو نیچے گر گئی تھی مگر وہ جو اوپر کا ہول تھا اس کے ٹوٹنے سے اس کیف کے اندر سورج کی روشنی آ گئی تھی تو یہاں پر بھیڑیوں پر یہ کرس تھا کہ وہ سورج کی روشنی میں نہیں آ سکتے تھے کہ سورج کی روشنی ان کے سکن کو چلا دے گی اسی وجہ سے وہ بھیڑیے ان سے دور ہو جاتے ہیں مگر ابھی بھی وہ بھیڑیے ان کے خون کے پیاسے تھے اور وہ ان کو کھا کر اپنی بھوک مٹانا چاہتے تھے پر لگلی ان بھیڑیوں کو اس بات کا موقع نہیں ملتا وہ سب لوگ سورج کا فائدہ اٹھا کر اس اینٹرنس سے باہر نکل جاتے ہیں مگر تب ہی اچانک وہاں پر سورج کے آگے بادی لچھاتے ہیں اور دھوپ بلکل ختم ہو جاتی ہے اب بھئی ان بولپس کے ساتھ ہی اسی کیف میں پھس گیا تھا بھئی کے فرنس بیرر سے اس کے اوپر شیڈو بناتے ہیں اور بمشکل اسے اوپر لے ہی آتے ہیں اتنے زیادہ خطرے برداش کرنے کے بعد اب ان کے اندر بلکل بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے اور زیادہ خطروں کو برداش کر پاتے ہیں اسی لئے اب وہ سارے کے سارے لوگ سلیسٹیل بون کو لیے بغیر ہی واپس آ جاتے ہیں جب وہ لوگ شہر واپس آ گئے تھے شرلی اپنے فرنڈ بھئی کی پینڈج کر رہی تھی تب ہی نظر آتا ہے کہ جیسا نشان اس کی بہت پر تھا بلکل ویسا سیم نشان بھئی کی بھی بیک پر تھا شرلی اپنے سارے ٹیم کو اکٹھا کرتی ہے اور اس نشان کے بارے میں سب کو بتاتی ہے وہ نشان کوئی عام نشان نہیں تھا بلکہ وہ ایک کرس تھا اب شرلی یہاں پر اس مارک کی کہانی بتاتی ہے یہی سے اس مووی کی سٹوری پاسٹ میں جاتی ہے کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے ہمارے جو بڑے تھے وہ ایک ڈیزر سے گزر رہے تھے اور گلتی سے وہ لوگ ایک ایول گارڈیس کے کیو میں چلے گئے تھے جہاں پر ایک ایول گارڈیس کئی سالوں سے آرام کر رہی تھی ان کے آتے ہی اس ایول گارڈیس کو بہت زیادہ گصہ آ گیا تھا اسی لیے وہ سبھی مانسٹر سے ان پر اٹیک کروا دیتی ہے اور اس اٹیک کی بچہ سے ہی یہ کرس مارک ان کو مل جاتا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ جن لوگوں کو بھی یہ کرس مارک ملا تھا وہ لوگ پچاس سال کی عمر سے پہلے پہلے مر جائیں گے اور یہی کرس آگے ان کے بچوں پر بھی ٹرانسفر ہوگا اسی لیے اب یہ سبھی لوگ سٹوری سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے وہ شرلی سے پوچھتے ہیں کیا کوئی راستہ ہے اس کرس سے باہر نکلنے کا بتاتی ہے کہ جس سلیسٹیل بون کی تلاش میں ہم پہلے نکلے تھے وہ ہی سلیسٹیل بون اس نشان کو ختم کر سکتا ہے بھئی جو کہ اب شرلی کو بہت زیادہ پسند کرنے لگا تھا وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ شرلی کو ایسے مرنے نہیں دے سکتا وہ ہر حال میں سلیسٹیل بون لے کر شرلی کی جان بچائے گا اب اس کام میں اس کے سبی کرپ کے لوگ بھی اس کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار تھے اب وہ پہنچتے ہیں دوبارہ اسی کیف کے اندر جہاں پر بہت سارے بھیریے تھے وہ اس کیف کی کنڈیشن کو بہت اچھے طریقے سے جان گئے تھے اسی لیے اب وہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے وہ لوگ ایک میکنزم کی ہیلپ سے تیس منٹ تک اس کیف کو روشن رکھنے کا انتظام کرتے ہیں تاکہ ان تیس منٹ کے اندر وہ پھیڑی انپر اٹیک نہ کریں اور یہ تیس منٹ کے اندر اپنا راستہ کمپلیٹ کر لیں کہ سلیسٹیل بون حاصل کر کر یہ وہاں سے باہر نکل جائیں لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر پائے تو وہ لوگ اس کیف کے اندر ہی بھس جائیں گے وہ لوگ اس کیف کے اندر جانے کے بعد جیسے دیسے کر کر دوسری کیف کو بھی کھول لیتے ہیں وہ اندرنس کھلتی ہے ایک ٹیمپل کی صورت میں جو دکھنے میں بہت زیادہ اولڈ مگر ایڈوانس ٹیمپل تھا اب بھئی چادے ہی وہاں پر جیسے ہی لائے ڈان کرتا ہے چین ریاکشن کی مدد سے پورا کا پورا ٹیمپل روشن ہو جاتا ہے اور وہ لوگ بہت ہی دھیان سے آگے بڑھ رہے تھے تب ہی بھئی کا اپنا ہی پاؤں ایک ٹرگر پر رکھا جاتا ہے بھئی کا پاؤں اس ٹرگر پر رکھتے ہی تو وہ ٹیمپل بہت ہی زور زور سے ہلنے لگتا ہے اور پھر عجیب اچیب قسم کے ویپنز ان پر اٹیک کرتے ہیں وہاں پر ایک طرف سے تیر نکل رہے تھے تو دوسری طرف سے تلوار جسے وہ بہت مشکلوں سے بچتے ہیں مگر ابھی ان سے وہ بچے ہی تھے تب ہی ان پر بہت بڑے بڑے سپائکز گرنے لگتے ہیں ان کو اب ایسا فیل ہوتا ہے کہ انہوں نے سب ہی غطروں کو بار کر لیا ہے ان کے سامنے ایک ٹوم پپیر ہوتا ہے اس ٹوم کے اوپر وہیس لیسٹیل بون گھوم رہا تھا جس کی تلاش میں یہ لوگ یہاں تک آئے تھے یہاں پر ان پر اور بھی بہت بڑے بڑے مانسٹرز اٹیک کر دیتے ہیں بھئی جیسے ہی اس لیسٹیل بون کو اٹھا کر اپنے بیگ میں آگتا ہے تب ہی وہاں پر بہت بڑے بڑے سپائیڈرز آ کر ان پر اٹیک کر دیتے ہیں جن سے بچنے کے لیے پورے کا پورا گروپ ان سے فائٹ کرتا ہے تب ہی بھئی یہ بات نوٹس کرتا ہے کہ یہ سب ہی کریچر سلیسٹیل بون کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں اس کو بچانے کے لیے اب بھئی تب ہی یہاں پر ایک پلان کرتا ہے وہ اپنے سب ہی کروپ ممبرز کو وہاں سے پھیج دیتا ہے اور خود ان بڑے بڑے سپائیڈرز کی درمیان میں کھانے کا چارہ بن جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس سلیسٹیل بون تھی اب سارا گروپ تو اوپر کی طرف کیف کے اندر چلا جاتا ہے اور شرلی یہاں پر اپنے فرنڈ کو بچانے کے لیے روک گئی تھی وہ ایک ایرو سے ان پر اٹیک کرتی ہے تب ہی بھئی کو بھی موقع مل دیا تھا اوپر کی طرف جانے کا اب جیسے ہی یہ دونوں اوپر چا رہے ہوتے ہیں تو وہ سپائیڈرز ویب کا یوز کر کر شرلی کو نیچے کی طرف کھیچ لیتے ہیں جس کے بعد شرلی کو یہ لکھ رہا تھا کہ اس کی زندگی اب یہی پر ختم ہو جائے گی پر بھئی شرلی کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا وہ چلدی سے آ کر شرلی کو بچاتا ہے پر وہ بھی یہی پر بھز جاتا ہے اب وہ دونوں مل کر ان سپائیڈرز سے لڑی رہے ہوتے ہیں تب ہی پورا گروپ ان کو بچانے کے لیے آ جاتا ہے یہاں پر آتے ہی اس سائنٹس نے ان سبھی مانسٹرز پر اٹیک کر دیا تھا اور اسی وجہ سے سبھی مانسٹرز ان سے دور ہو جاتے ہیں اور انہیں اتنا موقع مل جاتا ہے کہ وہ بہت ہی بڑے گیٹ کے پیچھے خود کو چھپا لیں پر وہ سائنٹس باہر ہی تھا وہ سبھی سپائیڈرز سے لڑ پی رہا تھا اور اپنی بوڈلز سے گیسولین بھی ان پر ڈال رہا تھا وہ سائنٹس یہ کام کر کر واپس آ جاتا ہے تب ہی بھئی وہاں پر اپنا چلا ہوا لائٹر پھینکر آگ لگا دیتا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ایک لائٹ آن کرنے سے پورا کا پورا ٹیمپل روشن ہو گیا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس ٹیمپل میں چین ریاکشن ہو رہا تھا تو اب یہاں پر تھوڑی سی آگ لگانے سے پورا کا پورا ٹیمپل بلاسٹ ہو جاتا ہے بلاسٹ ہونے کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ آگ لگ گئی تھی اور اب اکسیجن لیول بھی ختم ہو رہا تھا جس کا سیمپلی مطلب یہ تھا کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ خزے ہوئے تھے سب ہی مر جائیں گے تب ہی جب ان سب لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اب نہیں بچیں گے تو سب ہی لوگ وہاں پر اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے سے باندھ لیتے ہیں جیسے کہ وہ ایک یونٹی شو کر رہے ہوں اور جیسے ہی یہ کرتے ہیں تب ہی شرلی کا کمپس دوبارہ سے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جسے یہ سب ہی لوگ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گئے تھے کیونکہ جب پہلی مرتبہ شرلی کا کمپس کام کرنا بند کیا تھا تو ان کے اوپر سب سے پہلی ریور مانسٹر نے اٹیک کیا تھا اور تب ہی انہیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ ٹیمپل ریور کے بلکل درمیان میں تھا اور ان کی آس پاس وہی ریور مانسٹر بھی ہے اور ان کی سوچ کے مطابق بلکل ایسا ہی ہوتا ہے وہ مانسٹر بلکل ان کے قریب تھا اور وہ بار بار ٹیمپل کی دیوار پر ہٹ کر رہا تھا اور اسی وجہ سے اس ٹیمپل کی دیوار ٹوٹ چھاتی ہے اور ٹیمپل کے اندر بہت سارا پانی کٹا ہو گیا تھا اور اب ریور مانسٹر بھی ان لوگوں کو مارنے کے لیے وہاں پر آ گیا تھا وہ تیرتے ہوئے اس ٹیمپل سے نکلنے کے کوشش کر رہے تھے پر لاس میں بھئی بچ جاتا ہے جب وہ پیچھے دیکھتا ہے تو اس کو ریلائز ہوتا ہے کہ وہ ریور مانسٹر اس کو کھانے والا تھا پر یہاں پر بھئی کی لگ اچھی تھی ایک بہت بڑا پتھر اس مانسٹر پر گر گیا تھا اور وہ مانسٹر اسی ٹیمپل میں قید ہو جاتا ہے وہ لوگ فائنلی اب پانی کے سرفیس تک آ گئے تھے یعنی کہ بھئی کا پورا گروپ اس مشن میں کامیاب ہو گیا تھا سب لوگ ٹرین میں بیٹھ کر سفر کر رہے تھے واپس اپنے گھر جانے کے لیے تب ہی شرلی بھئی کا شکریہ دا کرتی ہے کہ اس نے بار بار شرلی کی جان بچائی تب ہی یہاں پر بھئی سب سے کہتا ہے اس ایول گارڈس نے جن جن لوگوں کو یہ کرس دیا ہے اس لیسٹیل پون کی مدد سے ہم سارے لوگوں کا کرس ختم کرتیں گے بھئی کا سارا گروپ اس کی بات مان جاتا ہے اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے